نمسکار میں ہوں سندی پکھل ہمارے ساتھ ہیں چھتیس گڑھ کی کانگریس پربھاری کماری سیل جا جی سیل جا جی سواگت ہے آپ کا باتوں کی شروعات کرتے ہیں شروع سے آپ جوڑی ہیں کیا لگتا ہے کیا استثیتی ہے ورطمان میں کانگریس کی چھتیس گڑھ میں کیمپین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہاں جب سے آئی ہوں تقریباً ایک سال ہونے کو آ رہا ہے تو بیچ میں لوگوں کے بیچ میں جانے کا بھی موقع ملا میڈیا کے ساتھیوں سے بھی آم لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا ایک بات نظر آئی کہ پانچ سال بعد جب سرکار رہے کسی بھی پارٹی کی تو اس کا اپنا کام جو ہوتا ہے اس کا لوگ آنکھ لن کرتے ہیں اور وہی فیڈ بیک ہم بھی لینے کا پریاس کرتے ہیں تو اس بات کی مجھے خوشی ہوئی کہ جو عام لوگ ہیں کسی بھی طبقے کے ہو ان میں ایک بات کی سنتوشتی ہے کہ کانگریس کی سرکار پانچ سال جو ہماری رہی ہے جو ہم نے کہا اس پر ہم کرنے کا ہم نے پورا پریاس کیا ہے اور لوگ سنتوشت نظر آ رہے ہیں سال بھر ہو گیا آپ کو کیسا لگا ہمارا چھتیس گڑھ آپ کو چھتیس گڑھ بہت بڑھیا چھتیس گڑھیا سب سے بڑھیا ویدھائیکوں کی ٹکٹ بھی کٹ رہی ہے کانگریس میں ایسی پرمپرائیں بہت کم رہی ہیں کہ ویدھائیکوں کی ٹکٹ کٹی جائیں لیکن اس بات نیا پریوگ آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا پرینام کس طریقے آپ دیکھتی ہیں کٹنا نہیں کہیں گے ہم کیونکہ وہ لگتا ہے کہ تھوڑا لیکن راجنیتی میں اور چناو کے سمیں کچھ سیٹوں کا بدلاؤ تو ہمیشہ ہوتا ہے اور چھتیس گڑھ کی بات نہیں پہلے مدیو پردیش تھا آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی بہت سیٹیں بدلی گئی تھی تو کبھی کسی کو مل جاتی ہے کبھی کسی کو مل جاتی ہے اور اس بار تھوڑا سا بدلاؤ کا دور ہے تو کچھ ہمارے جو ابھی بدھائک ورطمان رہے ہیں کچھ میں بدلاؤ آ رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی پربھاری رہتے ہیں ان کی بڑی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے جو من موٹاو جو ہوتا ہے اسے دور کرنا سمجھانا کہ آپ پارٹی کی کار کرتا ہیں ہمیں کسی بھی طریقے سے جو ہے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے کتنی کٹھنائیوں کو ایسا آپ کو سامنا کرنا بڑھ رہا ہے کٹھنائیوں نہیں ہیں لیکن کچھ جگہ امیدیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو سمجھانا ہوتا ہے تو وہ دور ہمارا چل رہا ہے کئی بار کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا لیکن سمجھانا ہے کہ آج اگر ہمیں لگ رہا ہے ہمیں اس جگہ پر پہنچے ہیں تو یہ پارٹی کے کارن پہنچے ہیں ہماری پہچان بھی پارٹی کے کارن ہوئی ہے پارٹی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہماری محنت رہی راجنیتی میں کبھی کوئی ایسا انت نہیں ہے کہ آج اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملا بلکل پھر مل جاتا ہے ابھی یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ہماری اپنی پارٹی میں ہماری لسٹ میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو پہلے لڑے پھر نہیں لڑے ان کو پھر سے موقع ملا تو یہ بدلاو آنا جانا ہوتا ہے اصلی بات تو یہ ہے کہ زمین پر کام کریں اور پارٹی کے پرتیف نشتھا رکھیں آپ محلہ ہیں پربھاری ہیں کانگریس کی محلہوں کے بڑی امید رہی ہے آپ لوگوں سے اس امید پر کتنا کھڑا اتری ہیں آپ محلہوں کی امید رہی ہے ہم سے پورے نترتوں سے پارٹی سے اور میری بھی امید رہی ہے محلہ ہونے کے ناتے کہ ہم زیادہ محلہوں کو لے کر آئیں پریاس رہا ہے اب آپ دیکھ لیں گے ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک ہوا ہے اور جو ابھی پانچ ساتھ سیٹ اور آنی ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہے تو ٹھیک رہنا چاہیے سناتن دھرمک لے کر بڑی چرچہ ہو رہی ہے ابھی بی جی پی کے ایک نیتہ کی حتیہ محلہ مانپور میں ہو جاتی ہے کانگریس پر بی جی پی نے بڑا عروپ لگایا ہے ٹارگیٹ کیلنگ کا کہ اس طریقے سے ہمارے کارکرتاؤں کو کانگریس جو ہے دھرانے کا دھرانے 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 کا پریاس ہے اگر کوئی قتل ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس پر راجنیتی کھیلنی چاہیے جہاں ایک کرائم ہے اور کانگریس پارٹی ایسا کام کبھی نہیں کرے گی آپ عام ناغریک سے یا کسی سے بھی پوچھ لیجئے کانگریس ایسے کام کرے گی کیا کی چناؤ ہے اور اس طرح یہ راجنیتی کتیا کریں گے کانگریس پارٹی ایسے کام ایسی حرکتیں نہیں کرتی لیکن ایک بڑا کرائم ہے اور اس میں جو بھی جس نے بھی یہ کام کیا ہے اور جو کرمنل ہے دوشی ہے اس پر سک سے سک کاروائی ہوگی اس کو راجنیتی روپ نہ دیں اور اس کو راجنیتی روپ سے بھارتی جنتا پارٹی بھنانے کی کوشش نہ کریں آپ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بڑا انوشاسن پری ہیں کئی جن کو ٹکٹ نہیں ملی جیسے برسپس سنگ جی کی ٹکٹ کر گئی یا چنتا مڑی مہاراجی سمپرک میں ایسا بتایا جا رہا ہے برسپس سنگ جی نے جس طرح سے ان کی ٹکٹ کٹی اور جس طرح سے آپ کے ڈپٹی سی ایم پر انہیں آروپ لگایا ہے تو آپ کی انوشاسن کی کیا سیکھ رہے گی ان کو لگا ہے یہ پارٹی کا انوشاسن کا ایک پہمانہ ہے اور ہمارا پریاس ہوتا ہے کہ جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم سمجھائیں پہلے سمجھانا پڑتا ہے اور صرف جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ہم کاربائی بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے سب ہی ساتھی ہیں کانگریس پارٹی کا حصہ ہے اور میں پھر سے بات دوراؤں گی کہ جس کی جو پہچان ہے کانگریس پارٹی کے کارن بنتی ہے چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو پارٹی سے اوپر نہیں ہوتا اور شورٹ تم میں نہیں دیکھنا چاہیے کسی چیز کو موقع آتے ہیں بار بار آتے ہیں اس لئے میرا تو یہی سجھاو ہے کہ سب مل جل کر بیٹھیں اور اگر آپس میں کچھ ایسی بات ہے اس کو ہم ٹھیک کریں نکھا رہے ہیں آگے کے لیے اور اچھا ماحول کریں تاکہ اگر آج کسی کو لگتا ہے تو ان کا بھوش ہے اچھا رہے پارٹی میں سب پریاست کریں آپ لوگوں کا ایک نعرہ ہے کانگریس ہے تو بھروسہ ہے تو اس کی پرشت بھومی کیا ہے جنتہ کس طریقے سے آپ پر بھروسہ کرتی ہے کن کارنوں سے آپ پر بھروسہ کریں آج ہماری سرکار نے کام کر کے دکھایا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ ہمارے دوہزار اٹھارہ کے چناو سے پہلے راہل گاندی جی نے کچھ مدے اٹھائے اور بائے دیکھی ہے اور سرکار بنتے ہی جو راہل جی نے کہا ہم نے اس بات کو پورا کیا چاہے نیائے کی بات ہو چاہے کسانوں کی بات ہو ان کے کرزے مافی کی بات ہو ہماری سرکار بنتے ہی بگیل جی کے نترت میں وہ مکہ منتری بنے اور منتری منڈل کا فیصلہ کانگریس پارٹی کا فیصلہ رہا جو راہل گاندی جی نے کہا ہے اس کو ہم پورا کریں اور ہم نے کیا اور اس کے بعد بھی پانچ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہر ورگ کو ایسا کام کر کے دکھایا ہے کہ چھتیس گڑ کے لوگ کانگریس پارٹی پر بھروسہ کر رہے ہیں یہی کارن ہے کہ اب ہمارا نعرہ ہے اور یہ ہم ایک وشواس سے یہ نعرہ دے رہے ہیں کانگریس پارٹی نے کبھی جملے بازی نہیں کی ہے ہم نے اگر کہا ہے سب سے بڑا جو ہم آکھلن کرتے ہیں پہلے خود کرتے ہیں کہ یہ بات جب ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو لوگ کیسے ہمیں دیکھیں گے تو اگر آج ہم بھروسے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی بھروسہ برقرار رہے گا پھر سے کانگریس سرکار بنے گی تو ہم اپنے کام کے وشواس پر ہمارے نترتم کے وشواس پر اور سب سے زیادہ چھتیس گڑ کے لوگوں کے وشواس پر یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نتا آنا شروع ہو گئے ہیں ہم اس ساجی لگاتار گریہ منتری جو ہیں لگاتار سبھائے لے رہے ہیں اور جس طرح سے اسم کے مکمنتری آتے ہیں بیان دیتے ہیں کوردھا میں آپ کا کیا کہنا ہے بیان دیتے ہیں اور مکرتے ہیں دیکھئے سب کا آنا یہاں پر ہر پارٹی کے لوگ آئیں گے چناو کے سمیں زیادہ آتے ہیں لیکن پرک آپ کو صرف اتنا نظر آئے گا جیسا میں نے کہا کہ کچھ لوگ برگلانے کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ ایسی بھاشا کا ابھردر بھاشا کا پریوک کرتے ہیں کانگرس پارٹی کانگرس کا نتر تو ایسی بھاشا کا پریوک نہیں کرتے ہم جو کہتے ہیں وہ لوگوں کے بیچ میں لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کو جو تبھی لوگوں کا بھروسہ ہمارے اوپر آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی لگا تھا دھرمانترن جو ہے سناتن دھرم ہے یہ کہتے ہیں کہ سناتن ویروڈی ہیں آپ لوگ اور جس طریقے سے دھرمانترن چتیزگڑ میں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ جواب دار ہیں چناؤں میں کتنا سر ڈالے گئی تتھیہ ڈالیں نا تتھیہ سامنے لے کر آئے جو دھرمانترن کی بات کر رہے ہیں ان کے سمیں میں ہوا یا کانگرس کے سمیں بتا دیجئے کانگرس شاہسن کے سمیں کتنا دھرمانترن ہوا ہوا ہی نہیں ہے سب کو معلوم ہے لیکن یہ بیج بونا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہر کچھ فیل ہو جاتا ہے پندرہ سال کی سرکار فیل ہوئی پانچ سال ہماری سرکار نے کام کیا تو اب ان کے پاس آخر موڑ کر وہی ایک دھرم کو یہ لے کر آتے ہیں اس کو مدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نہ کوئی دھرم ہمارا نہ کوئی ہندو خطرے میں ہے نہ کوئی اور خطرے میں ہے سب اپنا کام مزے سے کر رہے ہیں وکاس ہو رہا ہے شاید ہمارے اس وکاس کے سامنے یہ ٹک نہیں پا رہے اس لیے اس طرح کے مدے یہ لوگوں کی بیچ میں لاتے ہیں کچھ مہنوں کے بعد جو ہے لوگ صفحہ کا بھی چناؤ رہے گا تو جس طریقے سے ہماری سیل جا جس سنیلیٹی سے کام کر رہی ہیں تو آنے والے سمیں میں لوگ صفحہ کیلئے بھی ایک ساتھ تیاریاں آپ لوگ کی چل رہی ہیں اکیلی سیل جا کوئی کام نہیں کر رہی یہاں کے لوگ یہاں کا نیترت ہے اور ہمارا شیرش نیترت ان کے دشار نردیش پر سارا کام ہو رہا ہے اور سب مل کر کام کر رہے ہیں آنے والے سمیں میں بھی ابھی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے لوگ صفحہ کا چناو ہمارے کاریے کرتا بھی ہیں دوسرے لیڈران ہیں سب سے یہی بات ہے کہ ابھی بھی اور لوگ صفحہ کا چناو بھی دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا تب ہی ہم سب کا آگلن کریں گے کہ کس نے کتنا کاریے کیا ابھی ایک بڑی سمسیہ آ رہی ہے یا ایک عاروپ جو ہے لگتا ہے کہ بھرشتہ چار کافی بڑھ گیا ہے اور یواؤں کو روشگار نہیں مل رہا ہے تو آنے والے سمیں میں کیونکہ آپ لوگوں کو گھوشنا پتر تمام چیزیں آئیں گی تو کیا اس بار کے گھوشنا پتر سے کتنی امید رکھے چھتیزگڑ کے لوگ امید رکھنی چاہیے کیونکہ ہم نے پانچ سال میں جتنا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھایا اور کیندر سرکار کا تو آپ نے دیکھا کہ کانگریس ہمارے چھتیزگڑ کی بات نہیں ہے اور بھی جو نون بی جے پی سرکاریں ہیں وہاں پر ان کا رویہ ٹھیک رہا نہیں ہے بہت سے مددیں ہیں جن کو ابھی ٹھیک کرنا ہے کیندر سرکار کی اور سے اور اس چیز کو ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں تو آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے کی کانگریس پارٹی گھوشنا پتر ہمارا آئے گا اور ہم جو کہیں گے وہ آگے کر کے دکھائیں گے گھوشنا پتر میں امیدیں ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے ہمارا ٹریک رکارڈ دیکھ کر جو ہم کہیں گے لوگ وشواس کریں گے اور ہم وہی کہیں گے جو ہم کر سکتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہی ساجہ ویدھان سبا مہترپور ویدھان سبا ایک چتیز گڑھ کا آپ کے کیبنٹ پنتی رویم چوبے مہاں سے چناؤں لڑتے ہیں ان کے خلاب بھارتی جنتہ پارٹی نے اشور ساہو کو ٹکٹ دیا ہے ٹکٹ کی اس وطرن یا اس سوچ کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے سوچ تو اب دیکھئے چھوٹی سوچ رکھنا اور اس بات کو بھنانا اور وہاں پر پولرائزیشن کرنے کی کوشش کرنا دھرم جاتی یہ مدد بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتی نہ کانگریس کرتی اور نہ عام لوگ اس چیز کو مانتے آپ وہاں پر دیکھیں گے نتیجہ دیکھیں گے چوبے جی ہمارے سینئر بہت سینئر نیتاؤں میں ہیں اور اس کے علاوہ جہاں ایک کشل راچھنے تے گئے اور شانسن کا بھی ان کو ہر طرح کا سرکار کا انبھو ہے زمین کا انبھو ہے انہیں اور انہوں نے کام کر کے دکھایا ان کے کشیتر میں وہ ایک ایک کو جانتے ہیں ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں کام کیا ہے ان کے سامنے جب ان کو معلوم پڑا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ ان کے پاس کوئی اور امیدوار ٹیک ہی نہیں سکتا تو وہ اس حرکت پر آئے کہ اس چیز کو وہ راجنیتک روپ سے بھنائیں اور یہ پیٹرن آپ بھارتی جنتہ پارٹی کا بار بار دیکھیں گے چاہے ان کی نیتی میں ہو چاہے ان کا کیمپین کرنے کے طریقے میں ہو تب ہی جو آپ نے دھرمان ترن کی بات کہی دھارمی خوددوں کی بات کہی اور اسی کا نمونہ آپ یہاں نیچے تک دیکھیں گے کہ جب یہ چین کرتے ہیں امیدواروں کا وہ ہی ان کی سوچ ہے جو نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے تک جاتی ہے لیکن عام لوگ کیا چاہتے ہیں دکاس چاہتے ہیں کام چاہتے ہیں جیسا آپ نے ابھی کہا چاہے روزگار کی بات ہے چاہے اور بہت سے مددے ہیں جو لوگوں کی روز مرہ کے زندگی کو چھوتے ہیں لوگوں کو وہ چاہیے اس سے مطلب ہے باقی دھارمی خم سب ہیں کون نہیں ہے آپ بتائیے آج درگاشمی ہے سب مانتے ہیں کل رام نومی کون نہیں مانتا دشیرہ ہے سب مانتے ہیں ہر دھارم کے لوگ تو اس میں کون سی اس چیز کو بنانے کی ضرورت ہے کیا ہمارے دیش میں لیکن بھارتی جنتہ پارٹک کرتی آپ لوگوں کی طرف سے بڑے بڑے جب نیتا آئیں گے تو کون کون سے نیتا بڑے نیتا جو ہے چھتیز گھر میں پرچار کے لیے آئیں گے ہمارے شیش نیترطو ہے ہمارے راشری ادھیاکش ہیں کھارگے جی ہم نے سونیا جی سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ بھی آئیں اور راہل جی آئیں گے پریانکا جی آئیں گے اور ہمارے دوسرے شیش نیتا ہے وہ بھی آئیں گے ہمارے سٹار پچارکوں کی لسٹ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ آئیں گے آتے رہے ہیں اور آئیں گے آدمی والے سے آپ لوگوں کی طرف سے کلہ کاروں کو بھی اچھا مطلب بیٹیز دیا گیا ہے جیسے کی کومر نیسات جو ہیں وہ ہندی لیپ لہریہ ہیں لوگ کلہ کاروں کو بھی آپ لوگوں نے مہتو دیا ہے چھتیس گڑیا سنسکریتی جو ہے وہ یہاں کی سنسکریتی کو مہتو ہماری سرکار نے دیا ہے چھتیس گڑیا لوگ جو اپنی سنسکریتی پر گرب کریں اس کو مہتو دیا ہے گاؤں گاؤں تک ہم نے مہتو دیا ہے کلہ کاروں کو مہتو دیا ہے چاہے راجنیتی کے مادھیم سے چاہے سرکاری فیصلوں کے مادھیم سے کیونکہ چھتیس گڑ کی جو اپنی سنسکریتی ہے اس میں جو یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک اور بات یہاں کی سنسکریتی کو بڑھاوا نہیں دیا دوسری باتوں میں لے گئے جیسا میں نے کہا دھرم تو ہمارا سب کا ہے لیکن آپ اس سے یہاں کی سنسکریتی کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اس کو لپت کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری سرکار نے آ کر یہاں کی سنسکریتی کو بڑھاوا دیا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے وہ ہی ہماری ہر نیتی میں اور ہر جگہ آپ کو نظر آئے کچھ پرموک یوجنائے جیسے کی گاؤدھن نے آئے یوجنائے راڑی گاندے کے سامنے آئے یوجنائے اور بہت ساری یوجنائے سرکار نے بیتے دنوں چالو کیا اس کا کتنا اثر چناؤں میں ہوگا آواز کا بھی ہے ہر طرح سے ہے اب بیروزگاروں کو پر آواز پر ان کو بھارتی جنتہ پارٹی عارف لگاتی ہے عارف لگاتے ہیں لیکن ان کا دیکھیں نا اب بتائیے دوہزار گیارہ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کچھ دے رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کیا وہ تو لوگوں کو برگلاتے ہیں ہم نے اس سے آگے جا کر تقریباً پچاس ہزار ایسے لوگ جو ان کے سروے میں بھی نہیں آتے تھے لیکن ہم نے ہمارے آنکھ لن سے سنتالیس ہزار لوگ ہیں تقریباً پچاس میں نے کہا جن کو آواز کی ضرورت تھی لیکن ان کے اس میں نہیں آتے تھے ہم نے ان کو بھی دیا تو ہم دیں گے ہم سب کے لئے کام کریں گے بہتر سواست سکشاہ اس دشاہ میں بھی بہت سارے کام جو ہیں سرکار نے کیے ہیں تو ابھی آنے والے دنوں میں کیا کیا لگتا ہے جو اس کو شامل کریں گے آپ اپنے گھوشنا پتر میں جس سے لوگوں بھی غصہ آئے ہم لوگوں سے ہر طرح کی سنستاؤں سے اور اس طرح کا جو ابھی پانچ سال کا کاری ہے اس سے ہم اپنا فیڈبیک لے رہے ہیں لوگوں سے بھی اپنا بھی آنکھ لن کر رہے ہیں اور ہمارے گھوشنا پتر میں آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ باتیں ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو ضرور اپنے گھوشنا پتر میں شامل کریں گے کیونکہ آخری ایم کیا ہوتا ہے سرکار کا کہ لوگوں کے لیے کاریہ کریں اور اس میں پانچ سال میں آپ کو لگے گا کہ میں اپنی بڑائی کر رہی ہوں لیکن ہماری سرکار نے کیا ہے کر کے دکھایا ہے اور لوگوں نے مانا ہے میڈیا تک نے مانا ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے اس کو ہم نے اور آگے بڑھا پریوارواد پر بھی بڑی چرچہ ہوتی ہے مکہ منتری بھوپیش بھگل نے کہا کہ پریوارواد دیکھنا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھو کس طریقے سے ٹکیٹ کا ویترن یہاں ہوا ہے آپ کا کیا کہنا ہے پریوارواد وہ ہمارے اوپر لانچن لگاتے ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے ہماری لیکن آپ دیکھ لیجی روکر رحمان سنگھ کے اپنے پریوار کا بھی ہوا ہے تو یہ تو یہ کیون دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی لیکن اس کے علاوہ بھول جاتے ہیں کہ تین انگلیاں تو ان کی طرف آ رہے ہیں جی جی چھتیس گڑھ کی جنتہ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے پرماری کے طور پر میں یہی کہوں گی کہ ہماری سرکار نے کام کیا ہے آپ نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے ہمارے نترت اوپر بھروسہ کیا ہے اور ہم نے جو کہا میں پھر یہ شب استعمال کروں گی کیونکہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی کے اندر میں سرکار بنی اس سے پہلے یہ ہماری شب داولی میں بھی نہیں تھا راج نیتک شب داولی میں کبھی یہ شب ہم نے نہیں سنا آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا ہم نے بھی نہیں سنا جملے بازی انہوں نے جملے بازی کی سرکار جملے بازی کی راج نیتی جملے بازی کی نیتی اپنائی ہے ہم اس میں وشواس نہیں کرتے ہم صرف اسی بات میں وشواس کرتے ہیں کہ جو کہیں وہ کریں اور آج یہی کارن ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ کر رہے ہیں اور آگے بھی بھروسہ کرے گی چھتیس گڑ کی جنتہ ہماری پارٹی پر ہمارے نترت اوپر اور پھر سے سرکار بنائیں گے تاکہ ہم چھتیس گڑ کو اور بڑھیا بنائیں آپ آتمی سواس سے لبریج ہیں انتیم میں ایک پریوار کے سردسکوں کی آپ ایک بڑی بھومی کا میں ہیں پریوار کے سردسکوں جو نراج ہو جائیں گے ان نراج سردسکوں کو منانے کیلئے اپنے ساتھ شامل کرنے کیلئے آپ کا کیا پریاس رہے گا پورا پریاس ہمارا چل رہا ہے ہمارے سبھی نتاؤں کا چل رہا ہے ہم سبھی مل کر ان کو منا رہے ہیں یہ سو بھاوک ہوتا ہے دیکھو ٹکٹ تو ایک کو ملتی ہے باقی کئیوں کی امیدیں ہوتی ہیں لیکن اور بہت کچھ ہوتا ہے پارٹی میں بھی ہماری سرکار بنے گی تب بھی تو سب کو مان سمان ملنا چاہیے اور ہمارا پورا پریاس ہوگا کہ ہم اچت مان سمان ہر سطر پر اپنے لوگوں کو نشتہ مان لوگوں کو دیں گے ہمارے سانتھیں کماری سیلجا جی جنہوں نے راجنیتی سے جوڑے وشیوں کو آج بہت کھل کر ہمارے سامنے رکھا آپ کا بہت بہت دھنیوال آپ کا دھنیوال سندیب جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کرو